بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے سوپر سوفٹ اور فلافی سے بننے والے موفن کی ریسپی شئر کروں گی یہ اتنے ایزی کپکیک کی ریسپی ہے کہ اس کو بچے بھی آرام سے بنا سکتے ہیں جو فرس ٹائم بنا رہے ہوں گے نا میکنگ کر رہے ہوں گے تو وہ اس ریسپی کو فالو کریں بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اور بہت زبردستی مفن بن کے اس کے ریڈی ہوں گے ٹھیک ہے تو چلیں جی جلدی سے اس ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں اور بنائیں گے بھی صرف فیک انڈے کے ساتھ ایک انڈا لے لینا ہے ہمیں اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ چین ڈال دینا ہے چینی کو پیس لیں گے ہم بلکل باریک سا پاورڈر فارم میں ہوگی تو نہ محنت ہماری کم ہوگی ٹائم بھی کم لگے گا اور فٹا فٹ سے نہ یہ مکس ہو جائے گی ایک سو ساٹھ گرام ہے ویٹ میں اور ایک کپ بنتی ہے اگر کپ کا ناب لیتے ہیں ٹھیک ہے انڈے کے ساتھ اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے بیٹر کی مدد سے تو آپ ویسک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سس میں ٹائم زیادہ لگے گا تو اب دیکھیں جی دونوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ہم نے ڈال دینا ہے آئل تو یہاں پر میں نے ایک سو ساٹھ ایمل آئل لے لیا ہے چینی کی اور آئل کی کونٹیٹی ایک ہی ہونی چاہیے آئل ڈال کر ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تینوں چیزیں ایک جان ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ دودھ یہ پکاوا دودھ ہے ٹھنڈا دودھ ہے ٹھیک ہے ایک گلاس لے لیں گے اور ویٹ میں اگر ہے تو یہ ٹو ففٹی گرام ہے اس کو بھی ہم نے اس انڈے والے مکچر کے ساتھ مکس کر لینا ہے اچھے سے تو یہاں چاروں چیزیں اچھے سے بہت ہی مکس ہو چکی ہیں یہ اور اب ونیلہ ایسنز ڈال دیں گے تاکہ انڈے کی اور آئل کی اسمیل جو ہے وہ کتم ہو جائے ونیلہ ایسنز ڈال کر ہم نے یہاں پر اس کو ایک بار پھر سے مکس کیا بیٹر کا کام کتم ہو چکا ہے اس کو ہم نے سائٹ پے کر دیا ہے اب باریاں آتی ہے اس کے اندر میدہ ڈال لیں گے تو میدہ ہم نے لے لیا ہے یہاں پر تین سو گرام یہ ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے بیکنگ پورڈر تو یہاں پر ویٹ میں بیکنگ پورڈر ہے پندرہ گرام تو یہاں پر ایک ٹی بیل سپون بیکنگ پورڈر ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اور اب اس کو چھان لیں گے تو دو پوشن میں ہم اس کو چھانیں گے تاکہ جو مکسنگ میں ہمیں ایزی رہے اور اچھے سے بھی مکس ہو جائے کوئی لمس نہ بنے کیونکہ ایک سمودی سا ٹیکچر چاہیے ہمیں اس بیٹر کا اگر لمس رہ جائیں گے تو پھر وہ بیکنگ میں پروپلم کریں گے اور اچھا نہیں ٹیسٹس میں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے بس اچھے سے لمس اس کا خیال رکھنا ہے لمس اس میں نہیں بننے چاہیے تو دوسرا پوشن بھی میں نے ڈال دیا اس کو چھان کر ویسک سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس کر لیں گے پٹا فٹ سے بن جاتا ہے یہ مکچر بھی صرف کیا ساتھ سے آٹھ منٹ لگے ہیں مجھے یہ سارا مکسر تیار کرنے میں اور بس دس سے بارہ منٹ لگیں گے مجھے بیک کرنے میں تو دیکھیں نا کتنے آرام سے چھوٹی سی یہ ریسپی ہے بیکنگ کی اور آپ اس کو اپنے گھر میں اتنے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سمودی سا اس کا ٹیکچر آ چکا ہے اس کے اندر آپ فلیور دے سکتے ہیں آپ ٹوٹی فروٹی اس کے اندر ڈال دیجیے آپ اس کے اندر نٹس بھی آئٹ کر سکتے ہیں cocoschip ولی رہا آپ اپنی مرجی سے کوئی بھی فلیور اس کے اندر آئٹ کر دیں یا پھر پلین بھی اگر بنانا چاہیں تو پلین بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ ٹی کپکیک جو ہے پاؤنڈ میں بناتے ہیں پاؤنڈ کےگ ہوتا ہے نا ٹی کپک کے مولڈ میں اس وقت بھی بنا سکتے ہیں اور کپکیک کے مولڈ میں بھی ڈال کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کپکیک میں ہی بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے لائنر میں ڈال کر چوکوچپ ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب بھو باری آتی ہے اس کو اس کے مولڈ میں ٹرانسفر کرنے کی تو میں تو یہاں پر ہورن میں بیک کروں گی آپ پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں پتیلے میں پندرہ منٹ کے اندر یہ بیک ہوکے نکل آئیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر اور آون کے اندر صرف دس سے بارہ منٹ کے اندر یہ بیک ہو جائیں گے تو آدھا آدھا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ پورا نہیں ڈالیں گے اس کے اندر اسپیس چھوڑیں گے تاکہ یہ پھول کر بیک ہونے کے بعد اوپر آ جائیں اوپر سے چوکوچپ ڈال دیئے تھوڑے سے بادام ڈال دیئے اور اب اس کو ہم بیک کرنے رکھ دیتے ہیں ون ایٹی ڈگری پر بیک کریں گے اور بارہ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے تو دی دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سے اور کتنے خوبصورت سے کلر کے ساتھ یہ ہمارے ایزی سے مفن جو ہے بن کے تیار ہو چکے ہیں ہر کوئی اس کو ایزیلی بنا سکتا ہے اب آپ اس کو رکھیں اسٹور بھی کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوں گے اور بچے تو اس کو بہت ہی شوق سے انجوائی کریں یا آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دیں بچوں کی برڈے پارٹیز وغیرہ ہو اس کے اندر آپ یہ بنائیں تو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ مفن ہم نے اندر سے اتنے دیکھیں سوفٹ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست بنے ہیں تو ایک بار ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی سب کو یہ ریسپی ہے